یہ ایک ایسے ریوارڈ ہیں جو گیم والے فری میں گیم کے اندر سب کو دے رہے ہیں یہ سب تو بہت مہنگا ہے بی جی ایم آئی میں یوسی خرچ کرنی پڑتی ہے تب جا گئی یہ ساری چیزیں ملتی ہیں پر اب گیم والے یہ سب کو دے رہے ہیں فری میں یہ پکچر والا گوڑا گیم کے اندر کیا کر رہا ہے اس کی تو سیٹنگ بھی دکھ رہی ہیں یہاں گیم میں بہت ساری یہ تو وہی جگہ ہے نا جو پہلے گیم میں بس ایک ہی تھی پر اب یہ دو دو کیوں دکھ رہی ہیں ایک سے دو کیسے ہو گئی یہ دو دو کاسل اب گیم میں بنا دی ہیں گیم والوں نے یہ اتنی بڑی جگہ ہو گئی ہے اب یہاں تو پلیئرز ٹی ڈی ایم کا میچ بھی کھیل سکتے ہیں تو نئے میپ کے ساتھ نیا ٹی ڈی ایم ایڈ کر دیا ہے جو کہ ہر موڈ کے ساتھ الگ ہو جائے گا تو ہلو گیورٹس کیا حال ہے کیسے ہو آپ آئے ہوپ آپ سب بڑیا ہوگے سو فائنلی نیا اپ ڈیٹ آگیا ہے بی جی ایم کا اور جو نیا موڈ ultimate royale ہے یہ ultimate royale صرف 64 پلیئرز کو ہی کھلائے گا 64 پلیئرز ہی ایک میچ کھلیں گے اور کوئی باٹ نہیں ہوگا یہ فائنل ہے لیکن اس سے بھی زیادہ کمال کی بات یہ ہے کہ کچھ نئے UC Rewards والے ایونٹس گیم میں آ رہے ہیں تو آج ہم یہ چیک آؤٹ کرنے جا رہے ہیں کہ گیم کے اندر کیا کیا آ چکا ہے اور جیسے ہی نئے ایونٹس آئیں گے ان کے بارے میں بھی بات کریں گے تو یہ سب دیکھ کر تو تم پاگلی ہو جاؤ گے دیکھو آج ہو شروع کرتے ہیں فٹاک سے لیٹس گو بی جی ایم آئے میں یہ نئی گولی دکھ رہی ہے اس گولی کے پاس جاتی اپنے آپ ہیل ہو جاتا ہے دیکھ رہے ہو کیسے پوری ہیلتھ اپنے آپ فل ہو گئی پٹی لگانی نہیں پٹی بینہ پٹی لگائے ساری ہیلتھ اپنے آپ فل ہو جا رہی ہے اس کا مطلب دو بندوں میں سے جو بھی فائٹ جیتے گا اس کی ہیلتھ بینہ پٹی لگائے فل ہو جائے گی اور دوسری فائٹ لینے کے لیے ہمارا بندہ اپنے آپ ریڈی ہو جائے گا یہ سہی ہے چیری ڈانس پیک بندہ جیسی شاپ کے پاس جاتا ہے ایسا کچھ خریدتا ہے کہ ناشنے لگتا اور اس کے بعد رینڈم ریوارڈ مل جاتے ہیں تو یہ پہلی بار شاید شاپ میں کوئی فری ریوارڈ دکھ رہا ہے اسے کھریدتی بندہ رینڈم لی ناشنے لگ جاتا ہے اور ناشتے ہی اسے دو فری ریوارڈ مل جاتے ہیں اب یہ ریوارڈ رینڈم ہے کچھ بھی نکل سکتا ہے میری ڈرنگ نکل گئی انٹری پورٹل تو نئے اپ ڈیٹ میں ایسی جگہ ہے جہاں کھڑے ہوتے ہی جادو سے کیسل کے اندر پہنچ جاتا ہے بندہ تو اس کے اوپر کھڑے ہونا ہے اور اوپر کھڑے ہوتی جیسے اوپن کرا میں نے تو بھائی اوپن کرتی اندر آگے میرا بندہ اور ایسی کوئی چیز دیکھ کے تو دیباگ چکرا جاتا ہے اس کے اوپر سے کھڑے ہوگے بندے پیل سکتے ہیں اور جیسی کوئی آئے تو گائب ہوگے کہیں سے کہیں نکل جاؤ تو اتنی کثرناک چیزیں ہونا رکھیں انہیں دیکھ کر تو پاگل ہی ہو گیا یہ کیا چل رہا ہے گیم کے اندر نئی اپ ڈیٹ میں ایک سیکرٹ پاور دیکھ رہی ہے یہ پاور ایسی کمال کی ہے کہ اس سے تو بچے نہیں سکتے دیکھ رہے ہو سامنے جیسی ولف نے مارک کرا یہ سارے انیمی مارک ہو گئے اور انیمی کے مارک ہونے کے بعد کافی دیڑ تک یہ مارکر بنا رہتا ہے تو مطلب ایک بار اگر کوئی مارک ہو گیا تو پھر وہ چھپ نہیں سکتا آگے گیم میں نئی اچیومنٹ دکھ رہی ہے اس کا نام وچر ہو سکتا ہے یا پھر کچھ اور پر اس اچیومنٹ میں بیس ویمپائر یا پھر ولف کو فنش کرنا ہے اور یہ اچیومنٹ پوری ہو جاتی ہے پھر دیکھی دوسری اچیومنٹ بلڈ مون کہہ سکتے ہیں اسے اور اس کے اندر تین مشن ہیں پہلے مشن میں ہمیں ویمپائر یا ولف بننا ہے تین بار اور اس کے بعد دوسرے مشن میں دو بار کیسل میں جانا ہے اور تیسرے مشن میں دو بار کیسل والی پیٹی کو کھولنا ہے ہوا میں لوٹ کہاں لوٹ کرنی ہے ہوا میں لوٹ مار کر دکھ رہا ہے تو پہلی پتہ چل جائے گا کہاں پہ پیٹیاں پڑی ہیں تو آسمان میں پلین سے جم کرتی دیکھ جا رہا ہے تو اور پہلی جیسی مارک دکھیں اس کے پاس چل جانا ہے بس جا کے لوٹ کر لینے یہاں پیٹیاں ہی پیٹیاں ہیں پر سب سے کمال کی پیٹی یہ رہی اور اس پیٹی کے ایفیکٹس بھی بدل دیئے ہیں تو جیسی یہ اوپن ہوگی اور اس کے اوپر گولیاں برسانا ہم شور کریں گے تو سکھے بھی کرتے جاتے ہیں اور کچھ اس طرح سے پیٹی پھٹتی ہے اور پھر ساری لوٹ گر جاتے ہیں نیو ٹیم ارینہ موڈ تو یہ ٹیمڈ ارینہ ہے کریمسن کیسل کا تو اس کا مطلب جیسے اس بار نیا موڈ آیا ہے لیکن اگلی بار دوسرا موڈ آئے گا تو ہو سکتا ہے یہ والا میپ اس کے حساب سے ہر اپ ڈیٹ میں بدلتا رہے ویسے یہ سپیشل اس لئے ہے کیونکہ یہاں پہ رینڈم ڈراب کریٹس میں آئٹمز ملتے رہتے ہیں جنہیں بار بار اٹھا کے یوز کرتے رہ سکتے ہیں میچ کھیلتے ہوئے تو اس بار یہ کریمسن کیسل کے اندر دیکھ رہا ہے لیکن اس موڈ سے زیادہ سپیشل ہے اس کے سپیشل فیچرز دیکھ رہے ہو کیا خطرناک چیز اب گیم کے اندر ایڈ ہو گئی ہے اب یہاں پر ہم ٹی ڈی ایم کے اندر ایسے ایکسپلوجن ایفیکٹس ایلیمنیشن ایفیکٹس یوز کر سکتے ہیں گیم میں کھیلتے ہیں اور یہ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں فری میں تو بیسے تو ہمیں یہاں پر دو تین طرح کے الگ الگ ایفیکٹس دیکھ رہے ہیں لیکن یہ ہر اپ ڈیٹ میں ایڈ ہونے والے ہیں نئے کے نئے کیونکہ یہ تو پہلی بار ہیلوین سپیشل اپ ڈیٹ کے ایفیکٹس آئے ہیں تو آنے والے اپ ڈیٹس میں اور بھی نئے ایفیکٹس ایڈ ہونے والے ہیں گیم کے اندر اور اگر یہ سارے ریوارڈز فری میں چاہیئے تو کیجول سیزن کی ریوارڈ شاپ کے اندر جا کے انہیں پرچیز کر سکتے ہیں اس کے پوائنٹس ہے اور یہ پوائنٹس کیسے ملیں گے یہ تو ہم بچھلے ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں تو کیجول سیزن رینگ پوچھ نہیں ہے یہاں پر مشنز ہے اور مشنز پورے کرو اور یہاں پر ایک کیجول گولڈ، پلائٹنم، ڈائیمنڈ، کراؤن اور بلکل ویسی جیسے کلاسک والے ہوتے ہیں یہاں پر یہ والے ہیں اور یہاں لیفٹ سائیڈ ان کے سارے ریوارڈز ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی جائیں گے ٹیئر اپ کرتے کرتے بٹ ایک چیز بالکل الگ ہے وہ ہے ملٹی ایس اب یہاں پر ملٹی ایس ٹائٹل مل جائے گا جیسی ہم کیجول سیزن اور کلاسک سیزن دونوں میں ایس پہنچیں گے تو جیسی دونوں میں ایس پہنچیں یہاں پر ملٹی ایس کا ایک الگ سی سپیشل ٹائٹل مل رہا ہے پھر گیم میں دیکھ رہیے نئی سیٹنگز ویمپائر اور ولف دونوں کی الگ سیٹنگز دے دی ہیں یہاں پہ یہاں سے آکے کسٹم سیٹنگز کو چینج کرو اور اپنے حساب سے کہیں بھی بٹن لگاؤ پر تھیم موڈ کے تھیم ویہیکل میں یہاں نیا ویہیکل دکھ رہا ہے یہ وینم والا گھوڑا تو ایک تو نارمل گھوڑا ہے پر یہ دوسرا گھوڑا جو ہے اس کے کنٹرولز بھی الگ ہیں دیکھتے ہیں کیا کیا الگ ہے سو وینم والے گھوڑے کے تو کنٹرولز بھی الگ دکھ رہے ہیں یہاں پہ اٹیک اور تھرو دکھ رہا ہے یہاں پہ جو دوسرے گھوڑے میں کہیں بھی نہیں ہے تو جو نیا کولیابرشن ہے وینم کے ساتھ جس کے میتھک آؤٹھٹ بھی دکھیں گے اور یہ نئی سکن گھوڑے والی بھی دکھ رہے ہیں یہاں پہ اس کے کنٹرول الگ کیوں ہے یہ سمجھ نہیں ہے پر اب سب سے انٹریسٹنگ سب سے مزیدار سوال کے دونوں میں سب سے زیادہ طاقتور کیا ہے ویمپائر زیادہ سٹرونگ ہے یا وول زیادہ سٹرونگ ہے تو ابھی تک جو مجھے لگ رہا ہے ویمپائر کی پاور وول سے زیادہ ہے کیونکہ اس کے ایک اور میں بندہ ون شاٹ نوک ہے ایک اور میں نوک دوسرے اور میں فنش سو اب چیک آؤٹ کر دے جارے ہیں نئے ایفیکٹس جو ان دونوں کے گیم کے اندر اب ایڈ ہو گئے نئے اپڈیٹ کے اندر تو کچھ الگ دکھ رہا ہے ہمیں یہاں پہ ویمپائر کا سپیچل ایفیکٹ وولف والا تو ویسا ہی ہے پر ویمپائر کے یہاں پہ کلوٹس بھی ایڈ ہو گئے اور اس کے نئے ایفیکٹس بھی ایڈ ہوئے جو پہلے نہیں تھے سو وولف تو پورا بھیڑیا بند رہا ہے پر ویمپائر صرف پنک نکال رہا اور کچھ زیادہ نہیں بتل رہا پھر دیکھا ہورس ریکال فیچر سیٹی بجاؤ گھوڑے کو بلاؤ what گھوڑا ہمارے پاس آ جا رہا دیکھ رہے ہو یہاں سے گھوڑے کو واپس بلا سکتے ہیں تو جہاں سے بھی ٹیپ کر ہوئے گھوڑا دوڑا دوڑا بندے کے پاس آ جا رہا یہ تو حدی ہو گئی ہے مطلب بھئی اس فیچر سے تو لوگوں کو ٹرول کر سکتے ہیں گیم کے اندر کیونکہ ہمارا گھوڑا ہے تو سیٹی مارتی ہمارے پاس آئے گا تو ایک بار جس گھوڑے کو ہم نے فیڈ کر دیا اس کے اوپر بیٹھ گئے تو اس گھوڑے کا ہمارے پاس انونٹری میں آپچن آ جاتا ہے اور پھر اسے ہم اپنے پاس بلاتے رہ سکتے ہیں پر یہی نہیں ہے اور کتنی مزیدار چیزیں جو اس سے کری جا سکتی ہیں کئی اینیمی کیم کر رہے ہو ان کے پاس گھوڑا لے جا کے چھوڑ دو اور تھوڑی دور جا کے گھوڑے کو بلاو اینیمی کو ایسا لے گا تو ایک بندہ آیا ہے بندے کو گھوڑے کی آواز آئے گی اور گھوڑے کے اوپر تو کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا مطلب اس طرح کی کتنی ٹرکس اس فیچر سے کر سکتے ہیں گیم کے اندر نیکس نیو فیچر فالو ٹیم میٹ یہاں دیکھ رہے ہیں وہ دو تین گھوڑے ہیں اگر تو کچھ اس طرح سے ایک دوسرے کو فالو کر سکتے ہیں جیسے میں نے بھی سامنے والے گھوڑے کو فالو کر لیا ہے تو اب میں گھوڑا نہیں چلا رہا ہوں سامنے والا گھوڑا جہاں بھاگ رہا ہے میرا گھوڑا اپنے اب اس کے پیچھے چل رہا ہے بھائی یہ کیا کیا ڈال دیا گیم کے اندر بھائی گوڑ پر ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے اب گاڑیوں کو بھی فالو کر رہے ہیں گھوڑے کیا چل رہا ہے یہ گیم کے اندر دیکھ رہے ہیں گاڑیوں کے پیچھے دوٹ رہے ہیں بھائی گھوڑے بندوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں گھوڑوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اب گاڑیوں کے پیچھے بھی گھوڑے دوڑ رہے ہیں اب یہاں پہ میں گھوڑا نہیں چلا رہا ہوں گھوڑوں کے اوپر سے اسولٹ رائیفل تک چل رہی ہیں اسولٹ رائیفل بھی پیٹھے پیٹھے چلا سکتے ہیں اور اب تو گاڑیوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں وہ الگ ہے تو ہم تو سوچ رہے تھے کہ ابھی جو اپ ڈیٹ چل رہا ہے یہی زبردستے پر یہ جو نیا اپ ڈیٹ ہے اس نے تو ریکارڈ ہی توڑ دیئے نئے فیچرز کے ایسی ایسی نئی چیزیں سیکرٹ چیزیں گیم کے اندر ڈالتی ہی جارے ہیں گیم والے کے رکی نہیں رہے ایک سے بڑھ کر ایک سے بڑھ کر ایک چیز ہے یہی دیکھ لو نئے سیزر ریبورٹ میں جو نئی لابی آرہی ہے وہ یہ والی ہے تو یہ والی لابی تو کنفرم ہو چکی ہے اب کی یہ یہاں پہ ایڈ ہونے والی ہے تو سکسٹی ڈے تو یہاں سے ملے گی اور اسی کے ساتھ ایلٹیمیٹ اوپننگ کے اندر آئی جس سے اسے پرمنینٹ کر سکتے ہیں اور سپیشل ایفیکٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور تو اور کار نائنٹی ایٹ کے کل کاؤنٹر کے ساتھ ساتھ اوفیشل کار کولاب کو بھی ریویل کر دیا ہے تو یہ نئی سکن سے فاکس ویگن بیٹل ونٹیج اور آرکیڈ گیم لورز کے لیے ٹیکن پرائز پاتھ جس میں جن وغیرہ کے میتے کا آٹفٹس گیم میں آئڈ ہوئے ہیں تو اگر آپ بھی بی جی مائے کھیلتے ہو تو تیس ستمبر کو یہ گیم میں آئڈ ہو رہا ہے اور فائنلی ایک ایسا کلاسک اپ ڈیٹ جو ہر پلیئر کے کافی کام آنے والا ہے یہ ہے کوڈ شیئر اپ ڈیٹ تو اب سینسٹیویٹی اور کنٹرولز ہی نہیں بلکہ کسٹم سیٹنگز بھی ایمپورٹ کر سکتے ہیں یا ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایک اکاؤنٹ سے دوسرے میں جو نائنٹین ڈیجٹ کوڈ ہے اس سے پہلے بس ایک ون لگا دو اور پوری سیٹنگز ہی ٹرانسفر ہو جائیں گی سیمپل ہے کیسے کریں گے یہ اپ ڈیٹ میں چیک آؤٹ کریں گے ابھی آڈ نہیں ہوا ہے لیکن گیم میں آ رہا ہے پھر یہ کرنسن جیم واپس کیوں ڈال دیئے کبھی ہٹاتے کبھی ڈال دیئے کیا چل رہا ہے ابھی تو نوٹ ڈالے دیئے دوارہ کرنسن جیم ڈال دیئے لگتا ہے کوئی ایوینٹ ہے اس کے اوپر چلو چیک آؤٹ کریں گے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں لب یو آل